ایکٹیویٹی ایرز ایکٹیویٹی ایرز بیسیکلی ایسے ایرز ہیں جس کے اندر سٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے یعنی کہ سٹوڈنٹس کا اور ٹیچرز کا بھی آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوپلیٹ کرتے ہیں اور اس طرح کام کرتے ہیں تو ایکٹیویٹی ایرز کے اندر ہم لگ سٹوڈنٹ کو بھی انوارب کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں اپنے سٹوڈنٹس کو کوئی اسائنمنٹ وغیرہ دوں یا پھر ان کو کون کے کال آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے اور وہ بھی آپ نے پاور پائنٹ پر ریز دینی ہے یعنی کہ آپ اس کے لئے پروجیکٹر ریز کریں گے تو اس کے لئے سٹوڈنٹ کے کہہ رہنگے کہ وہ پاور پائنٹ کے اندر پریزنٹیشن بنائیں گے اور پریزنٹیشن بنانے کے لئے ان کے پاس لائپ ٹوپ ہونا چاہیے ان کے پاس کمپیٹر ہونا چاہیے تو میں نے سٹوڈنٹ کو کہہ کے یا ان کو انگیج کیا ایک ایک ایکٹیویٹی کے اندر کہ وہ اس میں اپارٹی سپیٹ کر سکیں اور وہ اپنی پریزنٹیشن وغیرہوں کو تیار کر سکیں تو ایکٹیویٹی ایرز کے ذریعے سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایکٹیویٹی ایرز کے اندر کمپیٹر ایسسٹر انسٹرکشن بھی آتی ہے کمپیٹر ایسسٹر انسٹرکشن کا مطلب ہے ایسی انسٹرکشن جو کمپیٹر کے اوپر دی جاتے ہیں کمپیٹر کے اوپر پریزنٹ کی جاتے ہیں اس کو بولتا ہوں کمپیٹر ایسسٹر انسٹرکشن کمپیٹر ایسسٹر انسٹرکشن کا اندر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آن لائن ہم لوگ گوگل فارمز کریٹ کرتے ہیں ملٹیپل چوائس کوئسٹنز کے لیے سٹوڈنٹ اس کو جب فیل کرتے ہیں سبمیٹ کرتے ہیں اس کے بعد انہیں فوراں ہی اپنی پرفارمز کا پتا چل جاتا ہے انہیں فوراں ہی فیڈبیک مل جاتا ہے کہ کتنے ان کے کریکٹس تھے اور کتنے ان کے رونگ کوئسٹنز تھے یعنی انہوں نے جو اس کو مارک کیا تھا اس کے لئے سٹوڈنٹ مہاں پر پروبلمز وغیرہ کے بھی سول کر سکتے ہیں ان کو فوری طور پر اس کا فیڈبیک مل جاتا ہے تو جو کمپیٹر اسسٹر انسٹرکشن ہیں یہ سٹوڈنٹ کی پرفارمز کو بھی سمرائز کرتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹ کو پریکٹس وغیرہ کے لیے ایکسرسائز وغیرہ بھی دیتے ہیں ان کو ورکشیٹ بھی پروائیڈ کرتے ہیں ان کا ٹیسٹ وغیرہ بھی لیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ اگر گوگل وغیرہ کے اوپر سرچ کر لیں کسی بھی قسم کی کوئی ورکشیٹ یعنی کہ میت کی کسی ورکشیٹ کو سرچ کر لیں یا آپ پرپوزیشن کی کوئی ورکشیٹ کو سرچ کر لیں تو وہاں پر آپ کو اتنی زیادہ ورکشیٹ مل جائیں گے آپ اس کو سول کر سکتے ہیں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کمپیٹر اسسٹر انسٹرکشن کے اندر ایمیل ایمیل کے بارے میں تو سب ہی لوگوں کو پتا ہے کہ ایمیل کو کیسے یوز کرنا ہے اور ان کو پتا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی میسیج وغیرہ کو سینٹ کریں گے اور اپنے میسیج وغیرہ کو کیسے سٹور کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ کو اس کے بارے میں بھی آئیڈی ہونا چاہیے کہ ایمیل سینٹ کرنے کے لیے ان کا جو نیٹورک ہے اس کے ساتھ کنیکشن ہونا زیادہ ضروری ہے سی ڈی روم سی ڈی روم سٹانس فور کمپیکٹ ڈسک ریڈ اونلی میمری کمپیکٹ ڈسک ریڈ اونلی میمری اس کا کیا مطلب ہے کہ سی ڈی روم جو ڈسک ہوتے ہیں یہ صرف ریڈ اونلی ڈیوائسز ہیں اس کو آپ صرف ریڈی کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ ڈیٹا وغیرہ کو لکھ نہیں سکتے ہیں کمپیکٹ ڈسک یعنی کہ سی ڈی کا کیا فائدہ تھا کیونکہ اس کے سٹورج کپیسٹ کافی زیادہ ہائی ہوتی ہے اس لئے یہاں پر آپ کافی زیادہ اپنے لیکچرز وغیرہ کو بھی سٹور کر سکتے ہیں پھر یہ کہ سی ڈی روم کی سٹورج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کی کوسٹ بھی کافی کام ہے اور اگر یہ خراب بھی ہو جائے تو آپ اس کو ایزلی رپیئر کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ریپلیس کروا سکتے ہیں پھر یہ کہ سی ڈی روم کی کچھ ڈی سیڈمنٹ ایجز وغیرہ بھی ہوتے ہیں جیسے کہ یہ کافی زیادہ نازک ہوتی ہیں تو نازک ہونے کی وجہ سے یہ ایزلی ڈیمیج ہو سکتی ہیں اس کے اوپر کسی کسیوں کے کچھ سکریچز وغیرہ آ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو ہیٹ دیں یا پھر کسی وجہ سے اس کو ہیٹ لگے تو اس کی وجہ سے بھی وہ خراب ہو سکتی ہے ڈراما ٹائزیشن ڈراما ٹائزیشن بلکل اسی کو ہی کہتے ہیں جیسے کہ ڈراما وغیرہ کرنا جیسے کہ سٹوڈنٹس اپنے جو مختلف کی سکرم ڈراماز وغیرہ ہوتے ہیں پلیز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر بچے پارٹی سپیٹ کرتے ہیں سکول کے فنکشنز وغیرہ میں جیسے کہ اگر ہیر رانجا کے سٹوڈی کے بارے میں انہیں بتایا جائے تو کوئی ہیر کا کردار ادا کرے کر کوئی اس میں رانجا کا تو سٹوڈنٹ اس سے کیا کرتے ہیں پلیز وغیرہ فیل کرتے ہیں اور انہیں اچھا لگتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں اور کیسے دوسروں کو شو کر رہے ہیں اس سے سٹوڈنٹ کے اندر کرییٹیو سکلز بھی پروڈیوز ہوتے ہیں اس کے لئے سٹوڈنٹ الارٹ بھی رہتے ہیں یا پھر ایڈیوکیشن کے لیٹر اس کا ٹریپ ہو سکتا ہے جیسے کہ اگر بچوں نے زو کے بارے میں بڑھائی جیسے کہ چیریہ گر وغیرہ تو اس کے لئے وہ لوہر چلے جائیں گے وہاں پر دیکھیں گے اس کے لئے جس بھی سٹوڈی وغیرہ میں ہوں گے زو وغیرہ یعنی کہ اینویل پارک ہوں گے زولوجیکل پارک ہوں گے تو وہاں پر بچے جائیں گے زولوجیکل سنچریز وغیرہ دیکھنے چاہتے ہیں تو وہاں پر جائیں گے اس کا ڈیس ایڈوینٹی ایج کا ہوتا ہے فیلٹریپ کا کہ یہ ایکسپینسیب بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ سٹوڈنٹ نے اگر جیسے کہ بادشوئی مسجد کے بارے میں انہوں نے دیکھا یا پھر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھ لیا ہے یا پھر انہوں نے فیصل موسک کے بارے میں تو اب وہ وہاں پر وزٹ کریں گے تو ان کا قرائے وغیرہ وہ زیادہ لگے گا تو سکول والے زیادہ ان سے پیسے لیں گے تو اس لئے یہ ایکسپینسیب بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے کیونکہ کچھ پور سٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں کلاسروم کے اندر لیکن یہ کہ فیلٹریپ کا زیادہ ہے تو یہی فائدہ ہے کہ یہ میننگ فل ہوتا ہے سٹوڈنٹ اس سے کافی زیادہ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو اس سے ایک نیچرل انوارمنٹ ملتا ہے اور وہ زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں